جب ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری میجورٹی جو نوجوان نسل ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال نوجوان نسل کو گھر کے بڑوں سے دور کر رہا ہے بچے اپنے پیاروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے جس کی وجہ سے بزرگ جو ہیں وہ کچھ ناراض رہتے ہیں اس حوالے سے ہمارے نمائندے خصوصی ریحان احمد نے ریپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں سوشل میڈیا پر خواہشات کا ایک توفان برپا ہے جسے پورا کرنے کے لیے سارفین ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا کیسے؟ کراچی سے تعلق رکھنے والی تیرہ سے چودہ سالہ دو بچیوں نے شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر چھوڑا اور والدین کی اجازت کے بغیر لاہور تک جا پہنچیں سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ نوجوان نسل میں سوشل میڈیا سے اچھی بری باتیں سیکھنے اور اپنے فیصلے کرنے کا جو رجحان قداور درخت کی طرح پروان چڑھتا دکھائی دے رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ پیرنٹل کنٹرول نہیں ہوتا کسی چیز کے اوپر سو بچے وہی سب دیکھ رہے ہیں جو بڑے دیکھ رہے ہیں جب وہی سب دیکھ رہے ہیں تو ان کا ذہن اس طرح سے مچور نہیں ہے پکتہ نہیں ہے اور وہ ٹائم سے پہلے وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں جو ان کو ٹائم مچورٹی کے ساتھ سیکھنی پڑیں گی اس بارے میں آپ کو یہی نصیت کرتا ہوں کہ آپ جیسی بچے کو وہ موبائل دیں اس کا اسکرین ٹائم کو منٹر کریں اور اس کے بعد اس کو دیکھیں کہ اس نے کیا کیا سرف کیا ہے کہاں کہاں پہ وہ گیا ہے کون سی گیمز کھیل رہا ہے اس بارے میں چیئرمن آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالیجز ایسوسییشن حیدر علی نے بتایا کہ والدین کو اب بچوں کے لیے وقت نکالنا ہی ہوگا بچوں کی ایک فطرت ہے جو نئے رجحنات کی طرف راغب انہیں کر دیتی ہے ہمیں ان کو واپس بنیادی اور حقیقی رجحنات تک لانے کے لیے ان کو ویسے ہی تمام متبادل طریقہ کار جو ہے وہ زندگی میں دینے پڑیں گے ماضی کے مقابلے میں بہت کچھ بدل چکا ہے مگر اب بھی پانی سر سے اوپر نہیں ہوا بہتر ہوگا کہ گھر کے بڑے سنجیدگی سے بچوں کی سرگریمیوں پر نظر رکھیں اور ان کی بات توجہ سے سنیں ریپورٹ آپ نے دیکھی زبردس ریپورٹ ریحان نے بنائی اچھا اس میں ایک چیز بڑی ضروری ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں پر نظر رکھیں یا بچے سوشل میڈیا کا بڑا استعمال کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو کردار ہوتا ہے وہ پیرنس کا ہوتا ہے وہ چاہے امہ ہیں چاہے ابا ہیں بھلے سے دونوں ڈیوائیڈ کر لیں کہ جی اس ٹائم پہ تم نے بچوں کو مانیٹر کرنا ہے اس ٹائم پہ میں نے مانیٹر کرنا ہے ظاہرہ اولاد تو دونوں کی ہے لیکن ہم کرتے ہی ہیں ہم سارے ذمہ داری ماہ پہ آیت کر دیتے ہیں کہ دیکھا تم دیکھتی نہیں ہو کہ بچہ دن میں کیا کر رہا ہوتا ہے ہمیشہ بچوں کے موبائل پر نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کونسی سوشل ویب سائٹ پر کیا کر رہے ہیں کیونکہ یہ نہیں ہوتا جی کہ بچے جو ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ گھر سے ایسی چیزیں سیکھتے ہیں کبھی کبھی جو باہر کا محول ہوتا ہے جس میں آپ کے دوست ہوتے ہیں آپ کے کالیگز ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی آپ کو غلط ٹریک پر لے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ بچوں کے موبائل پر چیک اینڈ بیالنس رکھیں تو آپ اپنے بچے کو بہت بڑے نقصان سے بچا رہے ہو